السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو مالک لمجزل کا ہم پر کرونوں احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے انوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں رب زلجلال ہم سب کو تمام باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری آج کی گفتگو کا انوان امیر المومنین شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کی بابرکت ذات کے جو ان کی زندگی میں فیصلے ہیں اس حوالے سے ہے اور عدالتوں کے حوالے سے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے آپ نے جو اصلاحات فرمائی ہیں اور جو نصیتیں آپ نے فرمائی ہیں اس حوالے سے ہے اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آئے مقدسہ پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرنا چاہو تو تم ان کے درمیان عدل اور انصاف کو لازم پکڑ لینا بے شک یہی کامیابی کا راز ہے اور وہ قومیں جو عدل اور انصاف کرتی ہیں میرا مالک انہیں ترقیوں بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے معیشت میں اللہ رب زلجلال برکتوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے اور جن قوموں نے عدل اور انصاف کا دامن چھوڑا ہے ان کی مثال آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ان پر ترہ ترہ کے عذاب نازل فرما دیتا ہے بنی اسرائیل مختلف قسم کی نافرمانیاں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا تھا وہ سخت قسم کا عذاب ہوتا ہے کبھی پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دینا کبھی پتھروں کو برسا دینا کبھی ان امتوں پر جو ہے وہ کیڑوں کا عذاب آ جانا مچھروں کا عذاب آ جانا ہواوں کا عذاب آ جانا تو یہ سارے عذاب جو ہیں ان امتوں پر رب زلجلال نازل فرماتے تھے امتِ محمدِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نسبتِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس رکھتے ہوئے ایسا کوئی بھی عذاب مسلط نہیں کیا یا چہرے مسخ ہو جائیں پیشانیوں پر لکھا جائے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم جب کوئی امت نافرمانیوں کے رستے پر چل پڑتی ہے گمراہی کے رستے پر چل پڑتی ہے اور جس قوم میں سے جس امت میں سے عادل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر نازل فرما دیتا ہے کبھی وہ معیشت کی صورت میں ہوتے ہیں کبھی بارشوں کا زیادہ برسنا ہو جس سے فصلیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ سارے عذاب جو ہیں تب امت پر نازل ہوتے ہیں جب امت میں سے عادل ختم ہو جاتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ایک شخص ہے اس کا نام شیرِ خدا علی المرتضی کررم اللہ و جول کریب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مختلف اوقات میں اپنے صحابہ کے فضائل انفرادی طور پر بیان فرمائے کبھی عدرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائلے کبھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائلے اور کبھی عدرت عثمانِ غنی اور ایک لاکھ چوبیس آزار جتنے صحابہ کرام آئے گاہے وگائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو نوازتے بھی رہے اور سب کے فضائل بھی دنیا والوں کو بتاتے رہے یعنی حضرت جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں انفرادی فضیلت کی باری آئی تو فرمایا میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل انسان دیکھنا ہو میرے ابو بکر کو دیکھو اور پھر کبھی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کی باری آئی تو فرمایا کہ عمر الہی کے سب سے زیادہ پاسدار عمر المومنین عمر بن خطاب ہے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں نہ ہوا کہ عمر بن خطاب عمر الہی کے پابند ہو تو باقی صحابہ پابندی نہیں کرتے تھے نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رحم دل تھے تو کیا باقیوں کا انکار ہو رہا ہے نہیں انکار نہیں ہو رہا حضرت امیر المومنین عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے فرمایا عثمان سب سے زیادہ حیادار ہے تو باقیوں کی نفی نہیں ہو رہی اسی طرح جب باری حضرت امیر المومنین شیر خدا تاجدار حل عطا کررم اللہ وجہ الكریم کی آئی تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا جو شخص ہے وہ علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم بڑے بڑے فیصلے آئے تھے حضرت علی پاک کے سامنے اور جب حضرت ابو بکر پاک کا زمانہ تھا کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ لینا ہوتا فیصلہ کروانا ہوتا تو آپ بلایا کرتے تھے جاؤ حضرت شیر خدا علی المرتضی کو بلا کے لے آؤ وہ آپ فیصلے کو آسان فرما دیں گے اور ہر فیصلہ حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم کا قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتا تھا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب شروع شروع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجانا تو وہاں پر حضرت شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم نے عرضی پیش کی آقا میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے تو میں کیسے فیصلے کروں گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی علی اللہ تیری زبان کو کبھی راہ راست سے ہٹنے نہیں دے گا اور تیرے دل کو ثابت قدم رکھے گا یہ دعا جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں پھر زمانہ گواہ ہے کہ مولا کائنات کررم اللہ وجہ الكریم نے ایسے فیصلے کیے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کبھی کہنا پڑا لَوْ لَا عَلِيْجٌ لَا حَلَقَ عُمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق کر دیا جاتا عمر حلاق ہوتا تھا ایسے ایسے فیصلے حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں ہیں حضرت عمر پھر حضرت علی کو بلاتے تھے تو وہاں پر پھر حضرت شیرِ خدا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے تو سامینِ محترم یہ فیصلِ قرآن وردیس کے مطابق حضرت شیرِ خدا اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی اور اس دعا کا نتیجہ تھا کہ زمانہ گواہ ہے احادیث آپ پڑھیں کہ عدل اور انصاف یہ لونڈی تھی حضرت عمر المومنین علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے درمی امت پر جو احسان حضرت شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیے ہیں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جو جج ہوتا ہے نا جو فیصلے کرنے والا ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کاضی کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے چیزیں امت کو حضرت شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بتائی آپ نے فرمایا جو فیصلے کی سیٹ پر بیٹھا ہو یعنی چیف جسٹس جو کاضی ہو اسے لوگوں سے بے پرواہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے ملک میں اس کا اُلٹ چل رہا ہے یہ چیزیں میں اس لئے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کمپیریزن آپ لوگ کر لیا کریں کہ جو درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت نے دیا تھا یا صحابہ کرام نے دیا تھا ہمارے ملک نے اس کا فقدان پایا جاتا ہے آپ نے فرمایا جو فیصلہ کرنے والا قاضی ہوتا ہے اسے لوگوں سے بے پرواہ ہونا چاہیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قاضی ہوتا ہے اسے حلیم التباہ ہونا چاہیے بردوار ہونا چاہیے اسے والا نہیں ہونا چاہیے حلیم التباہ ہو نرم دل ہو اور پھر فرمایا جو قاضی ہوتا ہے یہ شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہونا چاہیے وہ حیصلہ جب کرتا ہے شریعت کو سامنے رکھتا ہے فرمایا کہ قاضی ایسا ہونا چاہیے جو سابقہ فیصلوں کو بھی جانتا ہو کہ اس سے پہلے کون کون سے فیصلے ہو چکے ہیں ان فیصلوں کو جاننے والا جو ہے اس سیدھ پر بیٹھنے کا جو ہے وہ میرٹ پر اگر فیصلہ ہو تو وہ ٹھہرایا جانا چاہیے جس کو سابقہ فیصلوں کے حوالے سے پتا ہو اور قاضی وہ ہونا چاہیے جو فیصلے کے وقت علم والوں سے بھی اور عقل والوں سے بھی مشہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ نہیں کہ ون مین شو ایسا نہیں ہے قاضی وہ ہونا چاہیے کہ جو عقل والوں سے اور علم والوں سے مشہرہ کرے اس کا بھی اگر آپ موازنہ کریں تو یہ چیزیں بھی ہمارے ملک میں آپ کو الٹ نظر آئیں گے حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجل کریم نے آپ نے پانچ خوبیاں جو ہیں ایک قاضی کی بیان کی ہیں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ پانچوں اس میں نہ ہوں تو وہ قاضی نہیں بن سکتا پہلی خوبی یہ ہے کہ قاضی جو ہوتا ہے یہ پاک دامن اور پاک سیرت ہونا چاہیے بھئی وہ خود پاک ہوگا پاک سیرت ہوگا تب ہی تو صحیح حیصلے کرے گا خود ہی جب پاک سیرت نہیں ہوگا خود ہی کرپٹ ہوگا تو وہ حیصلے کیسے اچھے کرے گا تو فرمایا قاضی کو پاک سیرت ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو قاضی ہوتا ہے نا اسے برد بار ہونا چاہیے یعنی غصے والا نہ ہو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو سابقہ حیصلے ہو چکے ہوتے ہیں نا قاضی کو اس کا علم ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنے قریب جو اس کے دینی بائی ہوتے ہیں عکل والے ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں شعور والے ہوتے ہیں ان سے اس کو مشورہ کرنا چاہیے مشورہ کرنے والا ہو پانچھے نمبر پر فرمایا کہ جو قاضی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے خوف کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ پانچ خوبیاں جب کسی کے اندر ہوں تو وہ اس شیٹ پر بیٹھ سکتا ہے اگر یہ پانچ خوبیاں نہیں ہیں فیصلہ لوگ کر سکتے ہیں حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم نے ہماری عدالتوں پر جو احسانات کیے ہیں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ تاریخ اٹھائیں یہ جو چیف جسلسی صاحب نے وکلا پیش ہو کر دلائل پیش کرتے ہیں نا یہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم نے آپ نے شروع کروایا تھا آپ نے فرمایا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وکیل جو ہے یعنی لوگوں کو ترجمانی چاہیے ہوتی ہے لوگ بعض وقت زبان نہیں جانتے ہوتے بعض وقت لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں عدالت کی فرمایا وکیل پیش ہو کر لوگوں کی طرف سے وقالت کرے اور اس سلسلے میں پھر جج جو ہے ان وکلا کی دونوں خریقین کی ان کی باتیں سن کر فیصلہ دے یہ ہماری عدالت پر انصاف یہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کا کرم ہے احسان ہے ورنہ کس کی شنوائی ہوتی ہے اگر وہ کلا نہ ہوتے تو آپ نے فرمایا کہ وکیل جو ہے یہ قاضی کے سامنے دلائل پیش کرے گا فرمایا جو عدالتیں ہیں نا ضرورت مندوں کے قریب قریب بنائی جائیں ضرورت مندوں کے قریب قریب بنائی جائیں ہماری عدالتوں میں اس کے برقس یہ ہو رہا ہے غریب کے لیے فیصلہ ہو رہے امیر کے لیے فیصلہ ہو رہے پیسے والے کے لیے فیصلہ ہو رہے غریب بندے کے لیے فیصلہ ہو رہے امیر کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں چاہے وہ چھوٹی والا دن ہو اور غریب سال آ سال انصاف کی طلب کے لیے عدالتوں کے دھکے کا تھا پھرتا ہے اسے انصاف کوئی نہیں ملتا کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ فیصلے آئے اور جس کو عدالت نے باعزت بری ہونے کا سرٹیفیکیٹ جاری کیا وہ بچارہ باعزت بندہ دس سال پہلے وفات بھی پا چکا ہوتا ہے یہ فیصلیں ہیں تو حضرت سیرِ خدا کررم اللہ وجل کریم نے آپ نے عدالتوں پر یہ احسان فرمایا ایک ایک بینچ ہے ڈوین بینچ اسے کہتے ہیں اس کا تصور حضرت سیرِ خدا کررم اللہ وجل کریم نے دیا ڈوین بینچ کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جج سے غلطی ہو جائے تو اس کا بینچ بنا کر دو ججوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ بھی حضرت سیرِ خدا نے اپنے دور میں اس کا نفاس فرمایا اور اس کے بعد ایک اور اپنے بینچ بنایا اس کو اپلینٹ بینچ کہا جاتا ہے جس میں چھوٹی عدالتوں کے فیصلے بڑی عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں یہ بھی حضرت سیرِ خدا کررم اللہ وجل کریم نے اپنے دور میں نافذ فرمایا تھا کہ جیسے سیشن کوٹ ہے کسی کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ شخص اس کا فیصلہ لے کر اس کو چیلنج ہائی کوٹ میں کر سکتا ہے ہائی کوٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے وہ سپریم کوٹ میں کر سکتا ہے تو پھر سپریم کوٹ جب فیصلہ دے دے اب ان کی عدل پر ہے کہ وہ فیصلہ کی سنداز میں دیتے ہیں اگر ان کا فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو بھی جان اللہ کو دینی ہے پھر انہوں نے کس طریقے سے اس رب کی بارگاہ میں سوال و جواب کی نشست کو پورا کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اب حضرت شہرِ خدا کرم اللہ برجہ القریم نے آپ نے ایک اور چیز جس کا آج فقدان پایا جاتا ہے آپ نے فرمایا جب عدالت میں کوئی گواہ اس کی گواہی لی جائے تو اگر چار گواہ ہیں یا دو گواہ ہیں ایک گواہ کی گواہی لی جائے باقی گواہ وہاں پر موجود نہ ہو ہمارے سارے گواہ عدالت میں وہی پہ روتے ہیں ورنہ ایک گواہی دے گا دوسرا بھی وہی لفظ کہے گا تیسرا بھی وہی کہے گا آپ نے فرمایا گواہوں کا طریقہ یہ ہے عدالت میں پیش ہونے کا کہ گواہ اگر ایک پیش کیا جائے تو دوسرا گواہ اس وقت اس محفل میں موجود نہ ہو تو جب ان کے برقس ہم چلیں گے جو اسلام نے ہمیں کہا ہے جو دین نے ہمیں بتایا ہے تو حالات خراب ہوں گے یہ حضرت شہرِ خدا کرم اللہ و جوالکریم نے آپ نے اس کا نفاس فرمایا تھا جس پر عمل نہیں ہو رہا آپ نے فرمایا اقرارِ جرم تب تک اقرارِ جرم رہے گا کہ جب کیس چلتا ہے تو شروع میں اقرارِ جرم ہوتا ہے تو وہ مجرم جو ہے وہ آخر تک اپنے اس بیان پر کاربند رہتا ہے تو یہ اقرارِ جرم رہے گا اگر وہ انکار کر دیتا ہے اپنے جرم سے تو پھر اس کے فیصلے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن جہاں پر اس کا بھی فقدان پایا جاتا ہے ایک دفعہ کسی نے کہا دیا نا دباؤ میں آخر کیا یہ کام میں نے کیا ہے وہی فیصلہ دیا جاتا ہے چاہے وہ کسی کے دباؤ میں کہہ رہا ہو تو حضرت شہرِ خدا کرم اللہ و جوالکریم نے ان ساری چیزوں کا نفاث فرمایا تھا اور حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے اس کا فیصلہ کس طرح ہوا تھا کہ ایک عورت جس نے چھے ماہ کے بعد بچے کو جنم دے دیا چھے ماہ کے بعد اس پر زنا کا الزام لگا دیا گیا عورت نے زنا کیا اس کو سنگسار کیا جائے رجم کیا جائے تو رجم کرنے لگے نا تو حضرتِ عمیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دفعہ جا کر علی المرتضی کو بلا کے تو لے آؤ اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں فیصلہ کیا ہے عمیر المومنین حضرتِ شہرِ خدا کرم اللہ و جوالکریم نے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ نے آیت پڑھی کہ جو مدتِ رضاعت ہے اور حمل کی مدت ہے اس کو تیس مہینے کہا گیا آپ نے فرمایا اگر مدتِ رضاعت ان تیس مہینوں میں سے نکالی جائے تو وہ چوبیس مہینے بنتے ہیں دو سال نکالی جائے تو باقی جو چھے مہینے یہ حمل کی مدت ہے اگر اس مدت میں کوئی بچہ جنتی ہے وہ جن سکتی ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اس پر زنا کا الزام نہیں لگایا جائے گا حضرتِ امیر المومنین نے اس فیصلے کو دیتے ہوئے کہا تھا یا اللہ اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب کوئی فیصلہ موجود ہو آ جائے اور علی ہمارے پاس موجود نہ ہو چونکہ حضرتِ علی نے عورت کو رجم ہونے سے بچا لیا تھا اور خود حضرتِ امیر المومنین آپ کا قد چھوٹا تھا اور حضرتِ ابو بکر پاک اور حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعیت ان کے قد بڑے تھے یہ تینوں جب چل رہے تھے نا تو حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کے نون کا نکتہ ہوتا ہے لام اور علیف اور درمیان میں نون لنا شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر اس نون کے نکتے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پیچھے لا بچتا ہے جس کا مطلب ہے کچھ نہیں اور ایک سوال بھی ہوا تھا حضرتِ شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم سے حضرتِ ابو بکر پاک کے دور میں اتنی خون ریزی نہیں اور حضرتِ عمر بن خطاب کے دور میں بھی اتنی خون ریزی نہیں آپ کے دور میں کیوں نہیں کیوں ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر کا مشیر بھی میں تھا عمر کا مشیر بھی میں تھا میرے مشیر تم ہو میرے مشیر تم ہو میں ان کا مشیر تھا تو عدل ہو رات اس کے بعد عضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ عضرتِ شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم کے فیصلوں کے والے سے فرمایا کرتے تھے اکدانا علی کہ میرے زمانے میں علی سے بڑھ کر کوئی قاضی نہیں ہے علی سب سے بڑا قاضی ہے ایک عورت کا فیصلہ تھا اس کو تفسیر دورے منصور میں لکھا ہے اور نزت المجالس میں بھی اس روایت کو لکھا ہے اس عورت کے پاس دو مرد آئے انہوں نے آ کر سو دینار اس کو جمع کروا دی امانت رکھینا اس کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ ہمیں تُو نے تب واپس کرنے ہے جب ہم دونوں تیرے پاس اگھٹے آئیں اکیلے اکیلے کوئی آئے گا تو نہیں دینا اگھٹے آئے نا پھر ہمیں دے دینا سال گزرا نا ان میں سے ایک شخص آیا اس نے آ کر کہ کہا کہ میری امانت واپس کرو اس عورت نے کہا کہ تمہاری شرط یہ تھی کہ تم دونوں ہی گھٹے آؤ گے تم تو اکیلے آئے ہو ایک جو اکیلہ آئے تو اس نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا شخص تھا نا وہ مر چکا ہے تو مرے ہو میں کیسے لے کے آؤں تو اس عورت نے فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیجا اہل علاقہ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ کیسے آئے لہٰذا سو دینار اسے دے دیے جائیں سو دینار دے دیے وہ چلا گیا سال گدرا دوسرا آ گیا کہنے لگا بھئی میرے پیسے اس عورت نے کہا کہ وہ تو آیا تھا ایک جو تیرے ساتھ تھا اس کو دے دیے تو اب آیا ہے اس نے کہا میں نے شرط رکھی تھی ہم دونوں آئیں گے تو ہمیں پیسے دینے تو نے ایک کو دے دیے عورت نے کہا گاؤں والوں نے فیصلہ کیا ہے تمہارے مرنے کی اس نے خبر دیے اسے میں نے سو دینار دے دیا ہے اس نے کہا نہیں میں تو مرا نہیں ہوں تمہارے سامنے ہوں اب فیصلہ حضرت علی المرتضاء کررہ اللہ وجہ الكریم کے پاس آیا آپ فیصلہ کریں آپ نے صرف ایک لائن میں فیصلہ کیا آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا شرط کیا رکھی تھی جس کے مرنے کی خبر تھی سامنے کھڑا تھا کہنے لگا شرط یہ تھی کہ ہم دونوں آئیں آپ نے فرمایا جاؤ دونوں گھٹھے آوگے تو پیسے آ کر میرے سے لے جانا دونوں گھٹھے آو پیسے لے جانا تو دے دوں گا اب ظاہرہ جو ملے گا تو وہ پیسے لے کے گیا وہ تو سامنے ہوگا پھر علی کی تلوار فیصلہ کرے گا صرف ایک لائن میں آپ نے فیصلہ فرما دیا تو یہ فیصلہ حضرت امیر المومنین علی المرتضاء کررہ اللہ وجہ الكریم نے فرمائی اور ایک آخری بیسے تو میرے پاس اس وقت روایات کافی ہیں لیکن پھر میں آپ کے سامنے ایک یعودی تھا اس نے آ کر حضرت علی پاک رماللہ وجہ الكریم نے ممبر پر بیٹھ کرنا آپ فرمایا کرتے تھے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے میں تمہیں قیامت تک آنے والی ہر چیز کے بارے میں بتا دوں یعودی کھڑا ہو گیا ویسے بھی شوک ہوتا ہے نا ان کو اہلِ بیعث سے بغد رکھنے کا تو یہ تو قرآنہ چل رہا ہے یہ قرآنہ چل رہا ہے وہ یعودی کھڑا ہو گیا کہنے لگا سوال کیا کروں داڑی کو کھجلا رہا تھا کھجلاتے کھجلاتے اچانک خیال آیا کہنے لگا علی تم کہتے ہو ہر فیصلہ تم قرآن سے کرتے ہو ہر فیصلہ تم قرآن سے کرتے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ میری داڑی اتنی جو ہے وہ پتلی کیوں ہے حلقی کیوں ہے تمہاری داڑی اتنی گھنی کیوں ہے قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے بالکل آپ نے نہیں سوچا سوچا نہیں ہے آپ نے فرمایا والبلد تجیب یخرج نبات بی اذن ربی کہ جو کھیتی جو ہوتی ہے نا پاک ہوتی ہے جو زمین پاک ہوتی ہے وہ اچھی اور پاک فصل کو اگاتی ہے اور واللدی خبوشا لا یخرجو اللہ ناکی دا اور جو ناپاک اور بنجر زمین ہوتی ہے وہ خراب چیز کو اگاتی ہے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے میری زمین جو ہے وہ پاک ہے اس نے گنی داڑی کو اگایا ہے اور تو یہ ہوتی ہے اس لیے تیری داڑی ہلکی ہے خراب زمین کو اگایا ہے وہ خموش ہو کے چلا گیا تو ایک شخص نے پھر ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا علی ایک ڈم فیصلہ کر دیتے ہو کوئی سوچتے نہیں ہو فوراں قرآن پڑھ دیتے ہو آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ کی کتنی املیاں ہیں کہنے لگا ایک آت کی پانچ آپ نے فرمایا سوچا کیوں نہیں ہے کہنے لگا ہر وقت میرے سامنے ہوتی ہیں کیسے سوچ کے بتاؤں پانچ ہے بتا ہے آپ نے فرمایا جو فیصلہ تم پوچھتے ہو اللہ نے حضور کے صدقے سے وہ سارے میرے سامنے کیے ہوئے ہیں میں بغیر دیکھے فیصلہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے ایک منٹ میں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں ایک شخص نے آ کر ویسے حضرت شیر خدا کرم اللہ و جل کریم کا اگر انسائیکلوپیڈیا پڑھے نہ حضور ان کے فیصلے تو آپ کو پتہ چلے ایک شخص نے آ کر کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ و جل کریم سے پوچھا خیبر میں ویسے حضرت علی پاک نے یہودیوں کو بہت مارا ہے یہودی آج بھی حضرت علی کو تسلیم ہی نہیں کرتا اس نے آ کر پوچھا تھا کہ ہم نے بکری اور کتے کا ملاب کروایا ہے بکری اور کتے کا ملاب کروایا ہے ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام اس کو ثابت کریں حضرت شیر خدا کرم اللہ و جل کریم نے آپ نے فرمایا اس کے آگے کھانا ڈالو اگر وہ کھانا کھانے کے بعد جگالی کرے نا بعد میں وہ حلال ہے اگر جگالی نہ کرے وہ حرام ہے وہ جہودی کہنے لگا حضرت میں ایک کھانا اس کے سامنے ڈالتا ہوں کبھی وہ جگالی کرتا ہے اور کبھی وہ نہیں کرتا فرق نہیں پتا چلنا تو آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ جب تم اس کے آگے پانی رکھو اگر وہ بکری کی طرح پانی پیے نا تو وہ حلال ہے اگر وہ کتے کی طرح پیے تو حرام ہے تو آپ نے جب یہ فرمایا کہنے لگا حضرت کئی دفعہ پانی رکھ چکا ہوں کبھی بکری کی طرح پیتا ہے کبھی کتے کی طرح پیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا حرام ہے یا حلال ہے تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو جب زمین پر وہ بیچنے لگے نا دیکھو کہ وہ بکری کی طرح بیٹھتا ہے یا کتے کی طرح بیٹھتا ہے اپنے اگلے کھوروں کو فولڈ کر کے بیٹھتا ہے یا پسلی ٹانگوں کو فولڈ کرتا ہے اگر کتے کی طرح بیٹھے تو حرام ہے بکری کی طرح بیٹھے تو حلال ہے کہنے لگا حضرت کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی بکری کی طرح بیٹھتا ہے حضرت علی پاک سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان لینے نہیں اس کے دل میں بغزِ علی بڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو زبا کر دے جب تم زبا کرو اگر اوجڑی نکلائے تو حلال ہے آنتیں نکلائے تو حرام ہے ہموش اب کیسے کہتا کہ کئی دفعہ زبا کر چکا ہوں کبھی آنتیں نکلتی ہیں تو کبھی اوجڑی نکلتی ہیں تو یہ شہرِ خدا کرم اللہ و جو کریم کے فیصلے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو علمِ لدنی اطاف فرمایا تھا کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق آپ فیصلے فرما دیا کرتے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے ہماری جتنی عدالتیں ہیں ان کو عدل اور انصاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری جتنی عدل